موسیقی عطا کر دشانِ رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ چیرمن سی پی ایل سین چوہر اتحار معروف کی طرف سے موضوع معروف جلال پور جٹہ روڈ پر تیرہ ملے ارازی پر تعمیر کی جانے والی جامعہ مسجد الگنی کا افتتہ کر دیا گیا افتتہ ہی تقویم میں علاقہ معززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی نماز زہر ادا کی گئی اور اس موقع پر دعا کا بھی اتمام کیا گیا کارش فاک نے دعا کرائی جبکہ کاری مظفر کاری ارفان نے خطاب بھی کیا اور مسجد کی تعمیر کی اہمیت پر روشنی بھی ڈالی افتتہ ہی تقویم میں وائس جیئرمنٹ سیٹ کمر خرشید راجہ طیمود تارک سابق صدر گجرال پریس کلب چودی توصیف حیدر پنار سیکیٹری سی پی ایل سی چودری حمزہ اسلام چودری علی انام چودری ازار پاکستان کا پہلا سولر ڈی سی بارہ بولٹ پنکھا خرشید فین اب ڈی سی انورٹر ای سی ڈی سی ہائیبرڈ انرجی سیونگ ٹیکنالوجی کے ساتھ خرشید فین سی ان سی کمپیٹرائزڈ مشینوں پر تیار شدہ خرشید فین انرجی سیونگ لائٹس کی طرح ضرورت کے مطابق تیس چالیس اور پچاس وارٹ طاقت کی موٹروں میں بھی دستیاب پنکھوں کی دنیا کا خرشید خرشید فین اکبال چودری کاشف محمود چودری غیاس احمد بیبلی چودری مبشر حسین معروف چودری محمد نواز خواسپور نبیل نواز خواسپور اور دیگر معززین علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی چودری افتخار معروف نے بتایا کہ میرے والد چودری عبدالغانی معروف کی طرف سے یہ ایرازی مسجد کے لیے وقت کی گئی تھی جس پر آج جامعہ مسجد الگنی تعمیر کرائی گئی ہے اس کی تعمیر کے لیے مختلف انٹرنیشنل مساجد اور اس لسلے میں میرے صاحب جادے وسیم چہزاد نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہم نے یہ مسجد تعمیر کرائی ہے اور اس میں خواتین کے لیے علیہدہ نواز پڑھنے کا انتظام بھی کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اسلامی کلچر اور اسلامی تعمیر کا فن بڑا قدیم ہے مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے مساجد بنائی انہوں نے بڑی خوبصورت مساجد تعمیر کرائی اور مساجد کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے بھی بنائے ہم نے مختلف مساجد کے نقشے کٹھے کر کے ان سے مختلف آئیڈیاز لے کر جامعہ مسجد الگنی کی تعمیر کرائی ہے انہوں نے کہا کہ اس مسجد کی تعمیر میں ایک سال آٹھ ماہ لگے ہیں اس کے اخواجات میرے صاحب جادے وسیم شہزاد نے ادا کیے ہیں اور آئندہ بھی تمام اخواجات میرے صاحب جادے وسیم شہزاد ادا کریں گے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس مسجد میں عید چمہ اور پانچ وقت کی نماز ادا ہوا کرے گی اور اس مسجد میں عورتوں بچوں کے لیے دینی تعلیم کا احتمام بھی کیا جائے گا تاکہ ان کی مذہبی رہنمائی بھی ہو سکے انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں مسجد کے ساتھ فری ڈسپینسری بھی تعمیر کی جائے گی تیمور فین پاکستان کا پہلا 30 وٹ ایکو سمارٹ نوائز لیس فین ایڈوانس ایسی ٹیکنولوجی کی بدولت صرف 30 وٹ بجلی استعمال کریں سکس سپیڈ ریموٹ کنٹرول ایک گھنٹے سے آٹھ گھنٹے تیل آٹو ٹائمر فنکشن کے ساتھ کم اور زیادہ بولٹیج پر بھی بہترین کار کرتے کی اور یو پیس پر چلے لانگ ٹائم پرمنٹ میکنٹ موٹر کی بدولت دیرپا اور پائیدار پیڈسٹل فین میں بھی بی ایل ڈی سی ٹیکنولوجی متعارف کروانے والا پاکستان کا پہلا ادارہ تیمور فین گجرات